عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیر سٹوڈنٹس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہاں آپ کو سیکس کلاس انگلیش اور ٹاپک ہے پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں آج ہم آپ کو پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھائیں گے یہ چیپٹر ٹری ہے پروز بورشن سے لیا گیا ہے let's begin what do you read in your spare time آپ اپنے خالی وقت میں کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں choose from the list یہ چیپٹر ٹری ہے ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کھالی ٹائم میں کیا پڑھتے ہیں compare your list with your partner اور اپنی جو یہ لیسٹ وہ اپنے پارٹنر سے آپ compare کریں talk about what and why you like to read what you have chosen اور بات کیجئے اور بتائیے کہ آپ اپنے خالی ٹائم میں کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں کونسی سٹوری پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں تو پہلا اس میں جو لیسٹ میں دیا گیا ہے وہ ہے life accounts of great men and women کسی اہم شخصیت کے بارے میں چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں detective story یا آپ جاسوسی کہانی پڑھتے ہیں stories from the urban nights یا urban nights کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں novels یا novels پڑھتے ہیں افسانہ پڑھتے ہیں short stories یا short stories پڑھتے ہیں let's read احمد کمال سولیمن and شبنم are sitting around their grandmother at bad time to listen to a story جو احمد ہے کمال ہے اور سولیمن ہے اور شبنم وہ اپنی نانی کے پاس بہتے ہیں bad time یعنی کہ سوتے سوتے وقت جو سونے کا time ہوتا ہے bad time ہوتا ہے اس وقت اپنی نانی کے پاس بہتے ہیں to listen to a story وہ ایک کہانی سننے کے لئے بہتے ہیں the grandmother whom they call nani جن کی grand mother ہے جسے وہ نانی کہتے ہیں has promised them that she would tell them a true story تو ان کی جو نانی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے پر انس کے ان کے ساتھ کہ وہ ان کو ایک سچی کہانی سنائیں گے نانی listen children نانی اب نانی کہتی ہے listen children سنو بچوں i am going to tell you the story of a very great man آج میں آپ کو ایک اچھے آدمی کی سٹوری بتانا چاہتی ہوں his name is محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے he was born in 571 ایڈی وہ 571 ایڈی میں پیدا ہوئے ہیں more than 1400 years back یعنی کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے 1400 سال پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں in irrespectable family in مکہ سعودی عربیہ کہاں پہ پیدا ہوئے اور ایک عزتدار خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جو مکہ میں ہے اور مکہ کہاں ہے سعودی عربیہ میں ہے سعودی عربیہ شہر میں ہے those where the time those where the time was when the عرب has buried their daughters alive یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے یعنی کہ زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے most people did not want daughters اور ان میں سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ بیٹیوں کو نہیں چاہتے یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھروں میں بیٹیاں پائدہ ہو احمد interrupting اور جو احمد ہے وہ بیچ میں ہی ٹوکتا ہے نانی کو اور بولتا ہے لیکن نانی وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں مارتے تھی کیوں انہیں زندہ دفن کرتے تھی نانی اب نانی بولتی ہے nobody wanted girls to be born on them کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گھروں میں بیٹیاں پائدہ ہو وہ کیا سمجھ دے تھے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ بائیس سے کم تر ہیں انفیریر ہوتا ہے کم تر سپیریر یعنی کہ بائیس کو لڑکوں کو زیادہ طاقتور ہر معاملے میں سمجھ دیتے وہ لڑکیوں کو کم سمجھ دیتے therefore whenever a daughter was born the father would take her away drink a pit and put her alive تو یہ کیا کام کرتے تھے جب بھی کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا جو باپ ہے وہ اسے اٹھا کے دور کہیں لے جا کے ایک گھڑہ کھوڑ دیتا تھا اور اس میں زندہ اس کو دفن کر دیتا تھا یہاں تک کہ اس لڑکی کی چیخ پکار بھی اس کے باپ کو نہیں پگلاتی تھی یعنی کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ وہاں کا فیشن تھا وہاں کا ٹرینڈ بن چکا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ رفن کر دینا ہے سولمن شاکڈ اب جو سولمن ہے ایک اور بچہ وہ شاکڈ ہو جا اس سے شاک لگ جاتا یعنی کہ وہ حیران ہو جاتا ہے ایک باب ایسا کیسے کر سکتا ہے نانی اب نانی کہتی ہے عرب میں ہر کوئی ایسا کرتا تھا ڈرنک وین انڈ 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 ایسا عرب کی جو حالات وہ بہت بتر تھی وہاں پہ ہر کوئی جوا کھیلتا تھا ڈرنک کرتا تھا شراب پیتا تھا برے کاموں میں ملوث تھا تو ہر طرف چاروں طرف برائی دیگر میں پولیس ایسی کیا وہاں کوئی گورمنٹ نہیں تھی کوئی پولیس نہیں تھی ان کو روکنے والی نانی کہتی ہے نو تھی عرب جو ملوث تھی تھی عرب میں ایسی کچھ نہیں تھے عرب میں لوگ روپس میں رہتے تھی یعنی کہ اللہ قبیلوں میں رہتے تھی ایج تھی جو کھلی کوئی کنٹرول ایوی ہر گروپ میں ہر قبیلے میں ایک سردار ہوتا تھا جو کھر کوئی کانٹرول کتھ دانسنگ اور ایوال دی فیشن آف دی اب نانی کہتی ہے کلنگ آف ڈاٹر لڑکیوں کو مار نا ڈرنکن کر نا ڈانسنگ کر نا اور ادر برے کام جو بی تھے وہ فیشن کے طور پر وہاں پر چل رہے تھے شب نم اب شب نم کہتی فیشن 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 کا کیا مطلب ہے نانی نانی کہتی میرا مطلب عرب میں سب کچھ ہوتا تھا چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو وہاں پر یہ سب کچھ چلتا تھا سب سب بچے کہتی کتنی بری بات ہے کہ عرب میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کتنی بری بات ہے تو پیارے بچوں آج کے لئے اللہ حافظ